بارلہ یہاں پر میں تین وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو top of the list تین وظائف ہیں مسئیبت اور پرشانی میں تکلیف دور کرنے کے لئے سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الغالمین کا لا الہ الا انت سبحانک نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تُو تو پاک ہے اللہ تُو تو غلطی کر رہی نہیں سکتا انی کنت من الغالمین بے شک میں ہی خطاکار ہوں میں ہی ظلم کرنے والا ہوں میں ہی غلطی کرنے والا ہوں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار پانٹ سو پانچ مشکات میں دو ہزار دو سو بانوے نمبر یہ حدیث ہے اور قرآن حکیب میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورة الانبیاء آیت نمبر ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ بکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الغالمین اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی ماملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور قرآن میں بھی آگیا تھا اور کتنا بڑا فتوہ آیا ہے میرے بھائیو سورہ سافار 143-144 فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تصمینا کرتا لَدَبِثَ فِي بَطَنِهِ لَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی یعنی یہ اتنا عطاق اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے بہت بڑے اسمائی آزم میں سے تو یہ بہترین دعا بہترین وظیفہ اسمائی آزم میں سے بہترین چیز اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفاء اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا کہتے ہیں نا کسی کے انسٹنکٹ پہ بات کرنا کسی کی جملت پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی وہ کیا بڑی انٹلیکچل دعا ہے لا الہ الا امت اے اللہ تیرے سوا کوئی محبور دی یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے اے اللہ تو تو پاک ہے تو تو غلطی کر رہی نہیں سکتا کیونکہ تو تو پاک ہے میں تو انسان ہوں میں تو غلطی کروں گا اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اے اللہ تیرے کو تیرے گلتی نہیں ہوں دی میں تیرے بندہ مانا تیرے گلتی تیرے کروں گا کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارا اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی نا اللہ تعالیٰ کی وہ کوالیٹی انہوں نے ذکر کی ہے اللہ میں تو بندہ ہونا تو غلطی کروں گا نا تو اسے تو غلطی نہیں ہونی تو تو پاک ہے غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا تو اسے تو ہو نہیں سکتی جب میں کر بیٹھوں تو معاف کر دینا بہترین دعا ہے واللہ بہترین استغفار ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے جب آپ تشہود میں بیٹھو تو درو شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں یہ اسمائی آزم میں سے اپنی دعاوں میں اس دعا کو کریں دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ ہے جیسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ کیمیکل ریکشن کو تیز کرنے والا یہ کیٹالسٹ ہے دوزرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل بری کے مطابق تین ہزار پانٹ سو چوبیس نمبر حدیث ہے لیکن ترمزی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے یہ میں پہلے بتا دوں امام ترمزی نے ساتھ لکھا یہ روایت کمزور ہے لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمزی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے اس کی صحیح صدر المستدرگ لحاکم میں انٹرنیشنل بری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو باسٹ نمبر موجود ہے اور سنن نسائی القبرہ میں دس ہزار چار سو بانوے نمبر ہے اور مشکات میں بھی دو ہزار چار سو چوبن نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل بری کے مطابق تو صحیح صندر المستدرگ لحاکم اور سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور ساد ابن ابی وقاس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو بکارا کرتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں استغیث بولیں گے نا علف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگلر کا سیگہ ہوگا اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمعہ کا سیگہ بن جائے گا کتنی بہترین دعا ہے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں تو یہ بھی اسماء آزم میں سے ہے بارالل یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ صحیح بخاری میں وجود ہے انٹرنیسل امنی کے مطابق چار ازار پانسو تری سیٹم پہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وہ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسب اللہ و نعم الوقی ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مسئیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسب اللہ و نعم الوقی ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اس کے لئے وہ شیر جو بنا دیا نا نعم المولا و نعم النصیب ویسے الگ سے آیت ہے الگ سے آیت ہے لیکن یہ شیر رہی بنانا بس اتنی وظیفہ ہے حسب اللہ و نعم الوقی اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے اس سے بھی بڑھ کر سورہ علیہ وسلم کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلہ ایمان کو یہ خبر پہنچیں کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسب اللہ و نعم الوقی تو حسب اللہ و نعم الوقی قرآن کی آیت بھی ہے اور یہ ہے وہ آیت وظیفہ قرآن میں آئے ہوئے یہ آلہ امران 173 اور صحیح بخاری 4563 اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آدمے پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسب اللہ و نعم الوقی اچھا یہ جتنے بھی وظیف ہیں میرے بھائیوں ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا ورنہ آپ سوزانہ جتنی مرضی تصمیع کھیج دے رہے کوئی فرق نہیں کریں اس لئے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیف ہے پڑھے نہ اردور ترجمہ بے شک آتا بھی ہونا ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں یعنی آپ پڑے حسب اللہ و نعم الوقی میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے آپ دیکھیں یہ سوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے کیسے کف کفی تاریح ہو جاتی وہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے عربی اہمی تو نہیں کیام اللہیل میں رو رہے ہوتے ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ جو بھی وظیفے پڑھے نہ ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہو اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں اور اس کے لئے کوئی تسبیح نہیں کہنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے سو دفعہ پڑھنا ہے تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لئے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی بروٹوکول نہیں ہے ہم عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جنابت والے چپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئیں ہیں جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا جامعہ ترمزی اور عبدالعود میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم بھی تو قرآن ہے سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے الحمدللہ بھی تو یہ اذکار جو ہے جب آپ اذکار کی نئے سے پڑھوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے ذکر شمار ہوں گے اور اس کے لیے نہ غضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے ہر حال میں اللہ کو یاد کریں